یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو وحابی یا دیوبندی یا کسی بھی بد مذہب کی آزان آزان مغرب پر روزہ افطار کرنا کیسا گیا ہم کی آزان سن کر بھی روزہ کھول سکتے ہیں یا پھر سننی مسجد کی آواز آنا ضروری ہے اور بعض جگہ پر جہاں سننی مسجد قریب میں نہیں ہے تو ایسے صورت مند کو کیا کرنا چاہیے روزہ کا جو تعلق ہوتا ہے وہ آزان کے ساتھ نہیں روزہ افطار کا تعلق جو ہے وہ وقت کے ساتھ ہے اگر وقت ہو چلا ہے تو اسی صورت میں بغیر آزان کی بھی روزہ افطار کیا جا سکتا ہے یعنی یہ کہ بہت سارے لوگ سفر پہ ہوتے ہیں یا آفس میں ہوتے ہیں یا فیکٹری میں ہوتے ہیں کہ جہاں پر آزان کی آواز ہی نہیں آتی تو ایسی صورت میں ٹائم جو ہے وہ اپنے پاس ایک اپلیکیشن رکھیں نماز یا پریئر ٹائم کے اپلیکیشن اس کے اندر مغرب کا اپنے شہر کے ٹائم دیکھ لیں گے مغرب میں کیا ٹائم ہے اور پھر احتیاط میں کچھ سیکنڈ یعنی پندرہ بھی سیکنڈ اوپر یا ایک منٹ اوپر کر کے روزہ کھولا جا سکتا ہے تو اس لئے آزان کے آواز نہ بھی آیا تو بھی روزہ کھول سکتے ہیں سیم ویسے ہی اگر بد مذہب کی مسجد کے آزان آتی ہے اور وقت بھی ہو چلا ہے تو آپ وقت کے لحاظ سے ہی روزہ کھولیں گے اس میں کوئی اسی ضرورت نہیں ہے کہ سننی مسجد کے آواز آنے چاہیے اور جہاں مسجد قریب میں نہیں ہے یا آفیسز ہیں جہاں پر تو وہاں وقت سے روزہ کھولا جا سکتا ہے تو جب ٹائم ہوگا ظاہر ہے کہ ان کی مسجد میں آزان بھی جب ہی ہوگی تو آپ دیکھا جائے تو وہ آزان پہ نہیں ہے آپ وقت کے حساب سے روزہ کھول رہے ہیں اور روزہ جو ہے نا وہ وقت سے کھولے جاتا ہے تو باقی اگر ان کی مسجد کے آزان ہوتی ہے تو بھی آپ روزہ کھول سکتے ہیں کیونکہ آزان ہونے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ مغرب کا وقت ہو گیا لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہ کہیں پہ آزان میں فرق ہے مثال کے طور پر کہیں پہ جیسے بہت سارے ایسے مکتبیں فگریں کہ جو آزان کا معاملہ ان کا ٹائمنگ کے ساتھ میچ نہیں کھاتا وہاں پہ تھوڑا احتیار کرنا چاہیے کہ اپنی ٹائمنگ دیکھیں اور اتنا بھاری کوئی کام نہیں ہے اپلیکیشن آپ موبائل میں رکھیں گے تو اس میں روز ٹائم دیکھ لیں گے مغرب کا اور اس سے جو ہے نا اندازہ آپ کو ہو جائے گا تو ایسا کر لینا چاہیے کہ وقت ہوتے ہی روزہ کھول لیں چاہے آزان کی آواز آپ کو نہ بھی آئے احتیار اگر دس بھی سیکنڈ اوپر کر کے روزہ کھولیں گے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے اب اپنی ضرورت کے لیے آسان وظیفہ تلاش کرنا ہوا اور بھی آسان وزیٹ کریں وظیفہ.sbsvarsy.com پر اور اپنی دین و دنیا کی بھلائی کے لیے پائیں دھیر و آسان وظیفے کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا